بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ شہباز شریف کو اسٹیبلسمنٹ کی جانب سے یہ پیغام پنچات گیا کیا ہے کہ آپ کے پاس دو آپشن ہے یا تو آپ خود استیفہ دے دیں اور گھر چلے جائیں یا پھر آپ اسمبلیاں توڑیں اور الیکشن کی کوال دے دیں اب یہ دو آپشن کیوں دیئے گئے ہیں شہباز شریف کو جس کی وجہ سے شہباز شریف اب اتنے گھبرا گئے ہیں اور ڈرے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کسی جگہ ان کی پریس کونفنس دیکھ لیں آپ کبھی وہ تخریر کر رہے ہیں وہ سن لیں آپ کو ان کی باٹی لینگویج سے اندازہ ہو جائے گا ان کا چہرہ اترا ہوا نظر آتا ہے ایسا لگتا ہے ان کے چہرے پہ بارہ بجے ہوئے وہ کیوں ایسا معاملہ بن چکا ہے اور کیوں کس طرح سے سوتحال کو بدلا گیا ہے عمران خان کی ڈیمانڈز کو کیسے پورا کیا جا رہا ہے اور جو اصل کہانی ہے جو پیچھے سب کو چل رہا ہے اس کی پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے یہ سمجھنے ملی بات ہے اگر آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو پوری اس وقت جو سیاسی سوتحال ہے وہ سمجھ آ جائے گی دیکھیں عمران خان کے پاس جب بہت سے لوگ آ رہے تھے اجازہ لقبی پچھلے دنوں آئے تھے وہ کھل کر پیغام لے کر آ رہے تھے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں آپ کے ساتھ معاملات اے کرنے ہیں مزاخرات کرنے ہیں بات چیت کرنی ہے بیٹھ کے سارے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے اور بیٹھیں اور بات کریں تو ان کے ساتھ اب معاملات اے کیے جا رہے ہیں عمران خان تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں انہوں نے سائفر تحقیقات وہ تمام چیزوں کی اوپر تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھا ہے اب اس کے بعد شہباز شریف کو یہ پیغام دیا گیا اب شہباز شریف کو کس طرح سے پریشر رائز کیا جا رہا ہے ان کے اوپر کیسے پریشر ڈالا جا رہا ہے دیکھیں یہ جو ابھی ایک دو دن سے اتحادی جس کے اندر ایمکیم جس کے اندر بی این پی بی اے پی جو باپ پارٹی ہے باپ پارٹی کا باپ کون ہے سب جانتے ہیں اور جو بلوچستان سے ایمین ایز ہے کاف لیگ ہے یہ کس طرح سے حکومت کے اوپر شہباز شریف کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور کھلم کھلا یہ بات کر رہے ہیں کہ اس سے اچھا تو دور عمران خان کا تھا عمران خان کے دور میں ہمیں عزت بھی ملتی تھی پیسے بھی ملتے تھے سب کچھ ملتا تھا لیکن آپ کے پاس آنے کا کیا فائدہ ہوا نہ یہاں پر پیسے ملتے ہیں نہ سکیمیں ملتی ہیں نہ فنڈز ملتے ہیں نہ عزت ملتی ہے کچھ بھی نہیں ملتا یہ اب انہوں نے کھل کے نیشنل اسمبلی کے فلور کی اوپر یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں یہ اب سگنل آیا ہے ان کو جو بیسس دیا گیا ہے جو کہا گیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے شہباز شریف کو یہ بتا دیا کیا ہے لیکن اگر عمل نہیں کرتے تو پھر ہوگا کیا ان کو ہلکا سا یہ جو اتحادی جماتے ہیں ان کو ہلکا سا سگنل جائے گا آنکھ ماری جائے گی یہ باہر آ جائیں گے دیکھیں جی جس طرح سے عمران خان کی حکومت چھوڑ کے آئے تو بلکل اسی طرح سے یہ اس حکومت کو بھی چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد یہ حکومت ختم ہو جائے گی اب شہباز شریف کو بتا دیا گیا ہے آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے اور یہ آپسن ہے یہ شہباز شریف کے کان میں ڈال دی گئی یہ بات ان کو میسج مل گیا ہے ان کو کنوے کر دیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بتا دیا ہے کیونکہ عوام میں اس وقت بڑا غصہ ہے عوام کے اندر دیکھیں یہ جو پاپلارٹی کا گراف اس وقت عمران خان کا بہت اوپر چلا گیا ہے جس کے اندر سکسٹی پرسنٹ سکسٹی فائی پرسنٹ جو عوام ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً بارہ سے چودہ کروڑ کے لوگ آبادی جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے اور یہی والی جو بات اس وقت گئی جاتی تھی جب عمران خان حکومت میں تھے کہ دیکھیں جی ان کی تو پا مہنگائی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے عوام مر رہی ہے اور عوام کا جینا حرام ہو گیا ہے اس وجہ سے اس کو نکالے تو کچھ بھی نہیں ہوگا عوام نے باہر ہی نہیں نکلنا لیکن عمران خان کو اٹھایا تو عوام باہر نکلائی عمران خان نے پبلک میں جا کے سب کچھ بتانا شروع کر دیا ایک ایک بات پبلک کے سامنے رکھ دی جس کی وجہ سے اسٹیبلسمنٹ کے اوپر پریشر آیا اور جو حکومت نے غلطیاں کی حکومت نے آ کے کیا کیا دیکھیں حکومت نے آتے ساتھ ہی جو سب سے بڑ غلطیاں کی اور یہ ان کی ناہلی ہے یہ پورا مافیا ہے یہ پورا یہاں پر ایک ظالم نظام انہوں نے اسی وجہ سے قائم کیا ہوئے جو کہ اس کے بینفیشری ہیں اسی ظالم نظام کے اس کے یہ بینفیشری ہیں جو شریف خاندان ہے اور زرداری خاندان ہے یہ اس کے بینفیشری ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے سب سے پہلے آ کے اپنے کیسز ماف کرانا شروع کیے اور ہر جگہ کی اوپر جہاں پر تفتیش ہے جہاں پر کوئی تفتیش کرنے والا ہے جہاں پر کوئی گواہ ہے اس کو مارنا شرو کر دیا ایک کے کر کے ان کو ختم کیا اب دوسرا کام انہوں نے کیا کہ مہنگائی اتنی زیادہ کر دی ہے کہ عوام اب ان کے خلاف ہو گئی ہے خاص طور پر نونلی کے خلاف شہباز شریف کے خلاف اور حمزہ شہباز کے خلاف ان کے حکومت تو ہے کوئی نہیں حکومت نام کی چیز کوئی نظر آتی ہے ایک دن کہتے ہیں کہ حکومت پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھا رہی اگلے دن بڑھا دیتے ہیں ایسی تو یہ حرکتیں کرتے ہیں کوئی ان کے اوپر اعتبار نہیں کر رہا عوام ان سے تنگ ہے زلیل ہو رہے ہیں یہ اور عوام ان کو گالیاں دے رہی ہے یہ ایک تو فارغ ہو جائیں گے دونوں بھائی جو نواز شریف اور شہباز شریف ہیں اور شہباز شریف اور ان کا بیٹا حمزہ شہباز یہ فارغ ہو جائیں گے یہ پورا شریف خاندان تو فارغ ہو جانا ہے زرداری دوسری طرف اپنا پورا ایک پلان کر رہے ہیں گیم کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں بلاول کو آگے لے کر آؤں اسی وجہ سے وہ انٹرنیشنلی بھی اور لوکل بھی وہ پوری لابنگ کر رہے ہیں وہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں وہ ڈیل بنا کے بلاول بھٹو کو وزیراعظم کے طور پر سامنے لائیں یہ وہ پورا ایک پلان بنا رہے ہیں لیکن جو شہباز شریف کے ساتھ اس وقت انہوں نے کیا ہے شہباز شریف کے ساتھ انہوں نے جو ہاتھ کیا ہے ان کو زلیل کروایا عوام کے اندر بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ایک بنا ہوا تھا کہ شہباز شریف بہت اچھے وزریعال ہے انہوں نے بڑا کام کیا انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے انہوں نے زمین آسمان ملا دینا ہے اور ملک کو بدل دینا ہے ملک کے اندر ترقی ہو جانی ہے نیرے بے جانی ہے کچھ بھی نہیں ہوا الٹا ملک کا بیڑا گھر کر دیا ملک کی تباہی پھیر دی اور اتنی زیادہ مہنگائیات سے پہلے کبھی نہیں تھی ہر روز ٹاپ مارکٹ گر جاتی ہے کریش کر جاتی ہے ڈالر اس وقت سب سے زیادہ تاریخ میں اتنا زیادہ اوپر نہیں گیا جتنا آج ہے مہنگائی دیکھ لیں ایک سپورٹس گر گئی سب کچھ بیڑا غرق ہو گیا اب ان کو یہ میسج مل گیا ہے کہ آپ نے اب گھر جانا ہے اور اس کا یہ طریقے کار ہے اور عمران خان کی وہ جو ڈیمانڈز دیکھیں عمران خان نے بڑا اچھے طریقے سے پورا کھیلا اور بڑی اچھی انہوں نے چالیں چلی آہستہ آہستہ انہوں نے پریشر بلڈ اپ کیا اسٹیبلشمنٹ کی اوپر گورنمنٹ کی اوپر اب گورنمنٹ کی اوپر جو پریشر بلڈ اپ کیا وہ پبلک کے ذریعے پبلک والیڈی تنگ ہے پبلک کے اندر پہلی گصہ ہے مہنگائی کی وجہ سے اور اسٹیبلشمنٹ کی اوپر بھی کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اتنا زیادہ ان کے اوپر بوش ڈال دیا ہے لوٹ چڈنگ کا عذاب ہے عوام ان کے ساتھ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ بھی یہی دیکھتی ہے کہ عوام کس کے ساتھ ہے اب آگے جو زمنی الیکشن آ رہا ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا اب اس کے اوپر سب کی نظریں ہیں اور کہا گیا ہے کہ آپ یہ ہفتہ دس دن انتظار کر لیں عید نکال لیں اس کے بعد یہ جو گورنمنٹ جو بھی اس میں جیتی ہے جو بھی اس میں جاتی ہے اور زمنی الیکشن کے اندر حاصل کرتی ہے مجورٹی اس کے زیادہ چانسز ہوں گے کہ وہ اگلے الیکشن کے اندر دیکھیں یہ جو اس وقت زمنی الیکشن کی ہاتھ طرف بات ہو رہی اور اس میں فیر اور فری الیکشن کی بات ہو رہی ہے کہ صاف اور شفاف ہوں گی کیوں ہوں گے کیونکہ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ نیوٹرل اب نیوٹرل ہی رہے ہیں اس میں کوئی کردار ادا نہ کریں کیونکہ عمران خان اور پی ٹی آئی جو پنجاب کے لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ نیوٹرل اس میں کردار ادا کریں الیکشن سیل بنا ہوئے حساس اداری کے اندر وہاں پر ایک برگیڈیر بیٹھ کے مانیج کر رہا ہے اس کی گورنمنٹ نے تردید بھی کی لیکن انہوں نے الزام ضرور لگا دیا اب اگر یہ صاف شفاف الیکشن ہو جاتے ہیں اور جو حمزہ شہباز اور شہباز شریف چاہتے ہیں کہ ہمیں پندرہ سیٹیں مل جائیں سولہ سیٹیں مل جائیں اگر ان کو نیو ملتی اور آٹھ دس سیٹیں مل جاتی ہیں تو یہ گورنمنٹ ایک تو فارغ ہو جائے گی پنجاب کی گورنمنٹ ویسی فارغ ہو جانا ہے اوپر سے اتحادی جماعتوں کو ہلکا سا ایک اشارہ ہونا ہے وہ بھی باہر ہو جانی ہے تو شہباز شریف کی حکومت بھی گر جانی ہے تو دونوں حکومتیں حمزہ شہباز کی بھی اور اوپر شہباز شریف کی حکومت بھی ایک ہی ٹائم پہ گرا دی جائے گی تاکہ پورا کا پورا جو گورنمنٹ ان کا سسٹم ہے اس کو گھر بیت دیا جائے اس کے بعد یہاں پر الیکشن کی ڈیٹ انانونس کی جائے جو بری سٹپ آنا ہے جو نگران حکومت آنی ہے اس کے اوپر بات چیت کی جائے اداروں کی اندر جو اپوائنٹمنٹس ہونی ہے وہ ہوں تاکہ اکتوبر سے پہلے پہلے یہ آپ نے ڈیٹ یاد رکھنی ہے یہ آپ نے مہینہ یاد رکھنے ہے اکتوبر سے پہلے پہلے نئی گورنمنٹ لانا لازمی ہے کیونکہ وہی گورنمنٹ آ کے پھر ڈیسائیڈ کرے گی جو آرمی چیف کی نیکسٹ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے وہ سب سے ہے یہ ایمپورٹڈ ہے یہ یہ کمپنی ہے یہ امریکی کمپنی ہے اس وجہ سے اس سے نہیں کروانا چاہتے اب نئی گورنمنٹ آئے گی وہ اپوائنٹمنٹ کرے گی اب بڑا کلیر پیغام چلا گیا ہے سباز شریف کو کہ آپ کے پاس یہ آپسن ہے اتنا ٹائم ہے اس میں فیصلہ کریں نہیں تو اتحادیوں کو ہلکا سا حسارہ مل گیا اور آپ کی گورنمنٹ کو پارکت دیا جائے گا موسیقی